بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہم ایم سی کو کس طرح کیا سکتے ہیں سٹاپک سے ڈیلیٹر آپ کے کی کیاٹ کے پیپر میں وہ ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں فنکشن کیا چیز ہے let A & B are two non-empty sets first میں A & B two non-empty sets then relation then a binary relation اس relation کوئی نام رکھ رہتے ہیں then a binary relation f from a to b from set a to set b is called a function is called a function from a to b is called a function from a to b if the following conditions are satisfied the following conditions are satisfied اس ساری سٹیٹمیٹس ساری پوندادا تو ہو جگا ہوگا کہ set a سے set b تک function جاؤ وصل میں کیا binary relation from set a to set b دیکھیں اس میں کچھ properties ہوں گی پہلی property کہ domain of f must be equal to set a کہ جو binary relation f ہے اس کی domain domain میں بتا جاتا ہوں binary relation وارے لیکچر میں پریوس لیکچر میں کہ domain کیا ہوتی ہے دیکھیں binary relation کے اندر order repairs ہوتی ہے ٹھیک ہے order repairs جو ہے نا order repairs کے پہلے پہلے elements لے کے ان کا set بنا رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں domain binary relation کی domain domain of f جو ہے set a کے ایک اور لوگ دوسری بات جو order repairs ہیں ان میں سے کوئی سے بھی دو order repairs کے first element سے same نہ ہو ٹھیک ہے not two ordered pairs not two ordered pairs in f have same first element same first element element no two ordered pairs in f have same first element ٹھیک ہے انگر یہ دو condition sex فل کہتا ہے کوئی binary relation from set a to set b تو ہم کہتے ہیں کہ یہ relation جوار کی function ہے from set a to set b ٹھیک ہے if f is a function from a to b then it is denoted as اگر f function from set a to set b اس کو اس میں denote کتے ہیں ٹھیک ہے f is a function from set a to set b اب میں ایک example لے گنا جس میں میں کوئی دو سیٹ لیتا ہوں اور explain کرتا ہوں ان دونوں sets کے میں relation بنا کے بلکہ ایک سے زیادہ relation بنا کے میں بتاتا ہوں کہ relation میں سے کون relation function ہے اور کون relation function نہیں ہے سے 1 2 3 4 یہ set b ہے ہم relation f define from set a to set b اور define اس طرح کرتے ہیں کہ 1 میں بنا دیتا ہوں رنگ ساتھ ٹھیک ہو گیا ٹو کا پیر میں بنا دیتا ہوں فور کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور ٹھیک کا پیر میں بنا دیتا ہوں ٹو کے ساتھ یہ ریلیشن جو میں نے بنا رہا ہے اس کا نام سپوس کر دیں آپ ایف ون ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں تھوڑے دن بعد میں بسکس کرتا ہوں یہ فنکشن ہے کہ نہیں اب میں انہی دو سیٹس کے دمیان ایک اور ریلیشن بناتا ہوں سیٹ اے سیٹ بی ون ٹو این ٹری ون ٹو ٹری این ٹو ٹھیک ہے اس ریلیشن کا نام میں ایف و ٹو رکھتا ہوں اس ریلیشن میں میں یہ کرتا ہوں ون کو بھی ون سے ملا آجتا ہوں ٹو کو ٹو سمیل آجتا ہوں ٹھیک ہے ٹری کو ٹو سمیل آجتا ہوں ٹھیک ہوگے اس طرح جو پیر بنے جو ایف و ہمارا ریلیشن ہے اس کے اہلے میں اس کے ہوں گے ٹی ون مان ٹو ٹو ٹری این ٹو ٹھیک ہوگے تو یہ ایک اور ریلیشن بناتا ہوں اب میں نیکسٹ ایک اور ریلیشن بناتا ہوں انہی دو سیٹس کے دمیان اس ریلیشن کا نام میں ایف و ٹی رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے میں اس طرح بناتا ہوں ٹو ٹو ڈی ٹ تو ٹری ٹaufen ہیں ٹو 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 ریلیشن میں اس طرح بناتا ہوں کہ ٹو ٹو کو ٹو ٹو advancing ایک ہم ٹو، ٹو ٹو سمیل آجتا ہوں ٹیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب میں کون ریلیشن بلاتا ہوں یہ فور فورڈ ریلیشن ہے ون ٹو ٹری ون ٹو ٹری آنڈ فور اس میں میں یہ کرتا ہوں کہ ون کو بھی ون سے ون سے ون سے ون سے ون سے پہر اس کے بعد جناب ون سے پہر اس کے بعد ون سے میں آپ کے سامنے بنائے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان میں سے کون سا relation function ہے اور کون سا function نہیں ہے یہ دو coins میں آپ کے سامنے دکھے ہوئے ہیں ان دو چیزوں کو ان میں سے جون سا relation satisfy کرے گا تو function ہوگا اور جون سا نہیں کرے گا وہ function ہے نہیں ہوگا ابھی دیکھتے یہ جو function ہے یہ جو relation اس کی ڈمین کیا ہے 1 2 & 3 پہلے 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 element ہے ان کا سیٹ لینا تو یہ ہوتی ہے ڈمین ٹھیک ہوگا تو ڈمین آف 1 آگی 1 2 & 3 ڈمین آف f1 ہمارے پاس آگے گی 1 2 & 3 ڈمین ٹھیک ہے اس کا مطبع پہلے کنڈیشن سنسا ہی ہوگی ڈمین جو سیٹ اے کے ایک اکلاوی اب دوسری کنڈشن کرتے ہیں کہ ڈمین آرڈ پیرز ان ایف ہیسین فسٹ ایلیمٹ کے ایف کے کوئی سے بھی دو آرڈ پیرز لیون کی فسٹ ایلیمٹ سیم نہیں ہونے جائے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں اس آرڈ پیرز کا فسٹ ایلیمٹ 1 ہے اس کا فسٹ ایلیمٹ 2 ہے اس کا فسٹ ایلیمٹ 3 ہے کوئی سے بھی دو آرڈ پیرز کے فسٹ ایلیمٹ ریپیٹ نہیں ہوئے لہذا f1 is a function from set a to set b ٹھیک ہوگا ہے اب ادھر آ جاتے ہیں اس کی ڈمین ہے جی 1 2 & 3 جو کہ سیٹ اے کے ایک ایکل ہے کوئی سے بھی دو آرڈ پیرز کے فسٹ ایلیمٹ سیم نہیں ہیں لہذا یہ بھی ایک فنکشن ہے f2 بھی فنکشن ہے ایدھر آ جاتے ہیں اس کی ڈمین ہے جی 1 & 2 ڈمین کیا ہے 1 & 2 پہلے پہلے ایلیمٹس رہنے ہیں ڈمین میں جو پریویس میرا لیکچر ہے کارٹس ایلیمٹ پروڈکٹ ایلیمٹ ریلیشن کا اس میں میں ڈیٹیل سے بتاکی کروں گا کسی بھی ریلیشن کی ڈمین کیا اور رینج کیا ہوتے ہیں تو ڈمین اس کی 1 & 2 بارو رہی ہے جو کہ a کے ایکل نہیں ہے ٹھیک ہے a میں 1 2 & 3 ہیں تو اس لیے یہ فسٹ کنیشن ہی سیٹس میں نہیں کر رہا لہذا یہ فنکشن نہیں ہے یہ فنکشن نہیں ہے ٹھیک ہو گئے اب اس پہ آلاتیں ہیں تو اس کی ڈمین ہے 1 2 & 3 فسٹ کنیشن سیٹسفائی ہو گئی ٹھیک ہے جبکہ کوئی سے بھی دو آرڈ پیرز کے فسٹ ایلیمٹس بھی سیم نہیں ہے لہذا سیکنڈ کنیشن بھی سیٹسوائی ہو گئی تو یہ ایک فنکشن ہے f4 بھی ایک فنکشن ہے ٹھیک ہے f2 بھی ایک فنکشن ہے f1 بھی ایک فنکشن ہے صرف f3 جو ہے یہ فنکشن نہیں ہے اس سارے سورتیار گزر میں رکھتے ہوئے ہم فنکشن کو اس طرح بھی لیفائن کر سکتے ہیں let a & b be to non-empty sets first grow a & b 2 non-empty sets ہیں then the function from a to b is a rule which assigns to each element of a a unique element of b each element of a a unique element of b یعنی کہ ایک ہر element کو b کے صرف ایک element سے ملا ہونا چاہیے ایک ہر element کا b کے صرف ایک element سے پیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اگر a کے کسی element کے b کے دو element سے پیر بن جاتا ہے پیر بنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ ایچ میں نفذ کیوں بول رہا ہوں کیونکہ جب اس کا ہر element بھی کسی ایک element سے پیر نہیں ہوا ہوا تو پھر relation کی ڈمین ایک ایک کو نہیں آئی گی پھر پہلی condition satisfying ہی ہوگی ٹھیک ہے اس لئے میں کر رہا ہوں irole which assigns to each element of a a unique element of b is called a function next up ہم function کی ٹائپ کو ڈسکس کرتے ہیں کے فرکشن کی ٹائپ کان کن رہنس میں types of function سب سے پہلے ٹائپ ہے ڈی وان وان فنکشن one one function one one function ایک ایسا function ہے جو set a کے different elements کو set b کے different elements سے pair کرتا ہے یعنی کہ set a کا ایک element set b کا جس element سے pair ہو چکا ہے اب set a کا کوئی اور element set b کو اس element سے pairer نہیں ہے ٹھیک ہے a function a function f from a to b is called a one one function is called a one one function if no two ordered pairs ordered pairs ordered pairs in f have same second elements second elements اب دیکھیں function ہونے کے لیے یہ تھا کہ same first element نہیں ہونا جی کوئی سے 2 ordered pairs کا اب یہ function تو ہے one one function کب ہوگا جب اس کی کوئی سے بھی 2 ordered pairs کے second element same نہیں ہوں گے بلکہ تنام ordered pairs کے second element مختلف ہوگے ٹھیک ہے تو پھر ہم کہیں گے ہمارا function جو ہے یہ one one function ہے میں اس کی definition اس طرح بھی کرتا ہوتا ہوں a function from a a function f from a to b is called a one one function if different elements of a have different images in b different elements of a have different images in b مطلب set a elements set a set b different elements one a two 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 three two three three two three two three two four two a b and c set set a ٹھیک ہے اس کے پاس b ہمارے پاس ایک set ہے 1 2 and 4 تو اگر ہم a کا 1 سے پیر بنائیں b کا 2 سے بنائیں c کا 4 سے بنائیں تو ہم نے different elements کے پیر different set elements سے بنائیں a کا 1 سے بنا b کا 2 سے بنا c کا 4 سے بنا اب یہ جو relation ہے from set a to set b function جو ہے یہ ہمارا one one function ہوگا ٹھیک ہوگا one one کے پاس ہے جی on to function on to function ایک function ایک ایسا function from a to b کہ جو اس condition کو satisfy کریں کہ range of f is equal to b جس کی range set b کے برابر ہو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ set b کا ہر element set a سے پیر ہوا ہو ٹھیک ہوگا set b کا ہر element مطلب set b کا کوئی element خاندی نہ مکھا ہو یہ مطلب یہ جو میں نے آپ کے سامنے relation بنایا نا a and one b and two c and three c and four یہ relation جائے یہ on to b کیونکہ اس کی range کیونکہ range کیونکہ range کیونکہ set b برابر ہے ڑن ڈو سیٹ بی اس کی جو رینج ہے رینج آف ہے یہ پراپر سب سے رف بی او پراپر سب سے رفی یعنی کہ بی کا کوئی نا کوئی ایلیمنٹ ایسا ہو کم از کم بی میں بی میں ایلیمنٹ ایسا ہو جو اے جو کسی ایلیمنٹ سے لکھتے ہیں نا ہوا ہو ٹھیک ہوگا مثلا فضل کریں کہ اگر میں یہی جو الیشن ڈیفائن کیا ہے اس میں یہ جو یہ دکھیں فضل کریں اے سیٹ ہے ہےی اے ہ بی اینڈ سی اور ڈیس سے مناتا ہوں جی بان ٹو ٹری اونڈ فر ٹھیک ہے میں ایک کے بنا تھا ہوں بان کے ساتھ�� بی کا بنا تھا ٹو کا ساتھ ٹو کا بنا ہوں Brig hole 4 جب ہاں خالی برائد 2 یا خالی کیا یہ فونکشن ٹا ہے ٹھیک ہے یہ فونکشن بھی ہے کیونکہ ڈیفرن ایلیمنٹ سے ہفیر ہو ہوئے ہیں دیکھیں یہ فونکشن آر کو فنکشن نہیں ہے چیز ہے اس فنکشن میں کہا لیتے ہیں تو نیج کیا آتی ہے آن ڈو این تری ڈو اینڈل ثری اس کے رینج ہے اور یہ سیٹ بی کا پراپر سب سیٹ ہے سیٹ بی کہا ہے تو تو یہ مارا سیٹ اس کا پرپر سب سیٹ ہے رینج جو ہفی اور بی کا پرابر سب سیٹ ہے لہذا یہ جو ہمارا فنکشن ہی ہے یہ انٹو فنکشن ٹھیک ہے سابدہ آزبان میں یہ ہے کہ سیٹ بی ہمارا فنکشن جو ہے یہ انٹو فنکشن ہے ٹھیک ہوگا اس کے بعد ہے جی انجیکٹیف فنکشن ہے انجیکٹیف فنکشن اینجیکٹیف فنکشن کیا ہے ایسا فنکشن جو ون ون بھی ہو ٹھیک ہے اور انٹو بھی ہو یعنی کہ جس میں یہ ہو کہ now two ordered pairs in f have same second elements second elements بھی repeat now pairs کے اور دوسری بات کیا ہے کہ range of f جو بھی کا سب سٹ ہو جب یہ دو پرابر سب سٹ ہو جب یہ دو کنڈیشن دو انٹو والی ہمارے سیلسفی ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فنکشن ہے وہ انجیکٹیف فنکشن ہے اب یہ جو میں نے فنکشن بنیا ہے انٹو فنکشن کی ایک زرپا جو میں نے دیا ہے یہ انجیکٹیف فنکشن بھی ہے کیونکہ ایک دیفرنٹ ایلیمنٹس بی کے دیفرنٹ ایلیمنٹس سے پیر بنو ہوگا ٹھیک ہے اور یہ انٹو بھی ہے کیونکہ انٹو بھی ہے کہتے ہیں جب سٹ بھی کا کام ایک ہرلی رہے ہے اس کا کسی کسی کے ساتھ پیر نام نازہ انجیکٹیف فنکشن وہ ہوتا ہے جو نامان بھی ہوراں انٹو بھی ہوتے نمبر 5 ہے زی آن 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 صور نمبر 5 ہے بائیجیکٹیف فنکشن بائیجیکٹیف فنکشن بائی جیف فنکشن جو وان بھی ہو اور آن ٹو بھی ہو جو وان بھی ہو آن ٹو بھی ہو ہم کہتے ہیں بھی یہ بائی جکٹی فنکشن ٹھیک ہوگا ہے وان بان یہ بہت ہے کہ ڈیفرنٹ ایلمنٹس سے پیر ہوئے ہوں اور آن ٹو مطلب کہ رین اف ایف جو ہے یہ سیٹ بی کا برابر ہو یعنی کہ سیٹ بی کا کوئی بھی ایلمنٹ خالی نہ بچاؤ ٹھیک ہوگا تو ایسی صورت میں ہم فنکشن کو کہتے ہیں کہ یہ بائی جکٹی فنکشن ہے یہ جو فنکشن میں نے ڈیفائن کیا آپ کو سامنے اے این وان بی اینو چین فور یہ بائی جکٹی فنکشن ہے کیونکہ یہ آن بھائی ہے دفرنٹ ایلمنٹس سے ملے ہوئے ہیں یہ آن ٹو بھی ہے کیونکہ سیٹ بی کا کوئی بھی ایلمنٹ یہاں بھی خالی نہیں بچا رینج اف ایف جو ہے یہ بی کے برابر ہوا ہم کہتے ہیں ہمارا فنکشن آن ٹو ہے ٹھیک ہے کہ جب فنکشن آن ٹو بھی ہو ملتا ہے اب Εонь이가 more سعدد سعدد shore کرنے لٹے میں سن ожوز ہمارا آام ملوس ملتا ہے تو اس کو آسانی سے دھتا دارے میں اللہ نہیں پڑتی چھوٹا سیک سیمبر یوز کر کے کوئی پراپرٹی ڈیفائن کر کے اس سائٹ کو سائٹ بیلدہ نوٹیشن میں ڈک سکتے ہیں اسی طرح جب ہمارے فنکشن کے اندر یا ان کے ہمارے جو بائنیو ریلیشن ایک فنکشن ہے جب اس فنکشن کے اندر جو آرڈ پیر ہے ان کی تعداد انفینٹ ہو تو اس کو بھی پھر سائٹ بیلدہ نوٹیشن میں ڈکھنا بڑا ہی سوٹ مند ہوتا ہے سپوس کریں کہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جس کے اندر آرڈ پیرز کس طرح گہنی 1 & 1 2 & 4 3 & 9 4 & 16 & so on اور آرڈ پیرز کی تعداد بھی انفینٹ ہے تو ہم کوشش پر یہ کرتے ہیں کہ ایسے فنکشن کو سیٹ بیلدہ نوٹیشن میں ہی دکھیں آسانی رہتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیسے دکھیں گے ہم کہیں گے بھائی کہ اس میں ایسے تمام آرڈ پیرز ہیں ایسے تمام آرڈ پیرز ہیں جن میں دیکھیں بائی جو ہے یہ ایکس کا سکیر ہے یہ دیکھ لیں ہر آرڈ پیرز میں سیکنڈ ایرمنٹ فرسٹ فرسکیر ہے 1 & 1 کا سکیر ہے 4 & 2 کا سکیر ہے 9 & 3 کا سکیر ہے 16 & 4 کا سکیر ہے اور ساتھ ہم یہ بتائیں گے کہ ایکس ایک نیچرل نمبر ہے ٹھیک ہے 1 2 3 4 & so on جو آرڈ پیرز کے فرسٹ ایرمنٹس ہیں وہ نیچرل نمبر کے ساتھ کو ملان کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکس نیچرل نمبر ہے تو ہم اس فنکشن اس فنکشن کو سیٹ بیٹر نوٹیشن میں اس طرح لیں ٹھیک ہے ہمیں آسانی ہوگی اب جب ہم سیٹ بیٹر نوٹیشن میں لکھتے ہیں تو اصل میں ہم ایک عجبرک ریلیشن کے ذریعے اپنے فنکشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایکویشن کی صورت میں یہاں جب رکھ ایکسپریشن کے طور پر ہم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں فنکشن کو میں اب اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے ہے جیسے لینیر فنکشن لینیر فنکشن ٹھیک ہے لینیر فنکشن کیا ہے ایسا فنکشن کہ جس میں ایسے آٹڈ پیز ہیں کہ اس ان آٹڈ پیز کے ایلیمٹس جس طرح ریلیٹڈ ہیں سیکنڈ ایلیمٹ ڈی ایلیمٹ پلس بی جبکہ اے اور ب دو ہوں کانسٹن ہیں اور اے نام 0 ہے ٹھیک ہے جب وائی اور ایکس اس طرح کی ایکویشن سے ریلیٹڈ ہو آپ اس میں لینیر ایکویشن کی مطلب سے یہ لینیر ایکسپریشن ہے نا اس کی ڈگری ون ہے ٹھیک اب وائی اور ایکس اس ریلیشن سے آپ اس میں ریلیٹڈ ہیں تو پھر ہم کہیں گے وائیز ہاں لینیر فنکشن ایکس ٹھیک ہے یہ جو ہمارا فنکشن ہے جس میں اس طرح کا آرڈ پیرز ہیں جو اس چیز کو سیکسپری کرتے ہیں تو یہ فنکشن جو یہ لینیر فنکشن ہوگا ٹھیک ہوگا مثلا میں ایکسپل دیتا ہوں فرز پر میں رکھتا ہوں ڈگری وائی ایکسپلس 3 ٹھیک ہے اس ایکویشن کو سیکسپک کرنے والے تمام آرڈرڈ پیرز تمام آرڈرڈ پیرز ہم سیک بنا لیں گے تو وہ سیکس جو ہے وہ ایک لینیر فنکشن ہوگا وہ کیا ہوگا لینیر فنکشن ہوگا ٹھیک ہوگا اس میں اب لینیر فنکشن کے باگ کوارڈریٹک فنکشن کوارڈریٹک فنکشن ٹھیک ہے کوارڈریٹک فنکشن کس طرح کا ہوگا اس میں ایسے آرڈرڈ پیرز ہوں گے جن کے ایلیمنٹس آپس میں ایک کوارڈریٹک ایکسپلیشن کی مدد سے ڈیلیٹیڈ ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ابھی آپ پہ سامنے ایک فنکشن دیکھا ہے اس میں وائی جو ایکس کے دیپینڈنٹ ہے لیکن کس طرح دیپینڈنٹ ہے کہ وائی ایکوڑا ایکسکل پلس بی ایکسپلس سی ٹھیک ہوگا ہے تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ جو ڈیلیشنینٹ دولوں سے نمائے یہ قوارڈرٹک ایکسپلیشن ہے تو ہم اس فنکشن کو کہتے ہیں کہ یہ قوارڈرٹک فنکشن ہے ٹھیک ہوگا اب اگر میں کہوں کہ جناب یہ جو ابھی مارے ایکسپل آپ کے سامنے دیئے نا یہ فنکشن جو ہے ڈی بھی قوارڈرٹک فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے قوارڈرٹک فنکشن کے بعد سکر روٹ فنکشن سکر روٹ فنکشن اب یہ سکر روٹ فنکشن کیا ہے جی یہ ایک ایسا فنکشن ہے جس کے اندر ایسے ہارڈرٹک فنکشن ہیں کہ جن کے ایلیمنٹس کا تعلق اس ایکویشن سے زائر رکھتا ہے y equal to x square root جبکہ x ڈیلیٹرولار equal to x ٹھیک ہے تو اس طرح کا جو فنکشن ہے یہ سکر روٹ فنکشن ہوگا ویسا تو فنکشن کی اور بھی بہت سی ٹائپس ہو سکتے ہیں سائن فنکشن، کال فنکشن، ٹین فنکشن، ٹھیک ہے بہت سی ٹائپس ہو سکتی ہیں ٹھیک ہوگا لیکن جتنی آپ کے جو چپٹر ٹو میں ڈسکس رہے ہیں وہ میں نے آپ بسطح شرح اب ایک اور چیز mqs جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں وہ last time میں ڈسکس کرنے ہیں لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں کہ linear function کا graphique line ہوتا ہے quadratic function کا graphique پہلا بلا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے mqs جب میں اینڈ پہ بتاؤں گا تو پھر میں اس طرح کو mqs بناوں گا تو آپ کو فورل آپ کو ذہن میں کلک کرے گا کہ ساتھ میں بتایا تھا کہ linear function کا graphique line ہوتا ہے اور quadratic function کا graph ایک اگر پہلا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہوگا اب ہم چلتے ہیں inverse of a function inverse of a function یا آپ inverse function کہا ہے ٹھیک ہے اگر تو ہمارا relation یا function جو ہے وہ ordered based کی فارمہ دیا ہوا ہے یعنی کہ tabular فارمہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا فرز کریں کہ یہ جو انہا set a ہے ہمارے پاس جی one three and nine ٹھیک ہے set b ہے جناب one nine and eighty one ٹھیک ہے اور جو function define ہم کرتے ہیں from set a to set b وہ جس طرح define کرتے ہیں one and one three and nine nine and nine ٹھیک ہے جس اس کا نام فرکھ لیتا ہوں تو یہ function دیا ہوا ہے tabular form اس کے جو members ہیں وہ لکھے ہوگا ٹھیک ہے list تو اس کا inverse اگر لیتا ہوں اگر کوئی function table فارمہ دیا ہوا ہے تو اس کا inverse دینے کا اپلکل آسان سا طریقہ وہ کیا ہے کہ آپ نے order جو elements ان کی ترتیب بدل دیں ہیں second element کو first و first و سیکنڈ بنا دیں ہیں second کو first و first و second ٹھیک ہوگا تو یہ ہوگا یہ f کی inverse اس طرح ہوگا کیا اس طرح ہوگا یہ کہ جو f کی domain تھی one three and nine وہ f inverse کی range بن جائے کی one three and nine ٹھیک ہوگا جبکہ جو f کی range تھی one nine وہ f inverse کی domain بن جائے کی one and nine ٹھیک ہوگا یعنی domain ff equal rein ff inverse domain ff inverse equal rein ff ٹھیک ہوگا اب میں ذرا آپ کو بزا دوں کہ اگر ہمارا function set a built-up notation میں دیا ہوا ہوں پھر اس کا inverse ہم کس طرح find کریں گے یہ دیکھیں first کریں کہ ہمارے پاس ایک function دیا ہوا ہے ڈھی x and y such that y equal ڈھی 2 x plus 3 تو آپ نے simply یہ کرنا رہا ہے کہ اس کی جو defining equation ہے اس کی جو defining equation ہے اس میں آپ نے x اور y کو interchange کریں گے ٹھیک ہے یعنی y کی جگہ پہ x اور x پہ y لکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ inverse آجے گا f تھا ہمارے 11 ہمارے میں مرنگ چالک ہمارے اس ڈیس ہے خیالی اگر ریلیتشن ہے فرم ایٹو بی تو ایک کو انورسی昨ی ریلیشن ہوگا فرم بی تو اے ٹھیک ہے فرم وی ٹھیک ہے فرم پر بیلیسن فرمی بیلیشن تیزی بڑھیں امپورٹنٹ نوازی آئی فرمی اور کسی فرمی اور کسی فنکشن که فنکشن منا میں آپ کو یہ قرار ہے کہ ارول بچہ سائنس اس کا مطلب ہم ایکویشن کے سات ویڑ گرم کی فارم میں ہمارا فنکشن دیا ہوا ہے تو اس سٹیٹمنٹ کو ہم کر ای ایج اور ایج کو کہ سے سمجھ کریں ایج اور ایج کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایج کی کوئی ایک ویر آپ پوٹ کریں ہمیں تو بھی یا کی بھی صرف ایک ہی ویرائیوز کا ایک انسٹرومیٹ ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ریلیکشن یا یہ فنکشن ہے اگر x کی ایک ویلیو پوٹ کرنے سے y بھی دو ویلیوز آجاتی ہیں تو پھر یہ relation کا فنکشن نہیں ہوگا مثلا میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے x y ہے such that y equal plus minus square root of x ٹھیک ہے تو this will not be a function کیونکہ یہاں پہ x کی ایک ویلیو یعنی کہ set a کا ایک میمبر y کے دو میمبر سے پیر ہوگا کیونکہ فرز کرنے میں x کی ویلیو پوٹ کرتا ہوں 4 تو 4 کا square root کا آگا plus minus 2 ٹھیک ہے تو اس طرح x x جو 4 ہے وہ 2 کے ساتھ بھی پیر ہو رہا ہے وار x کی ویلیو 4 جو ہے یہ minus 2 کے ساتھ بھی پیر ہو رہی ہے تو set a کے دو ایلیمنٹ سے set b کے صرف ایک ایلیمنٹ سے مل رہے ہیں ایسا جانب ہوگا set a کا ایک ایلیمنٹ set b کے دو ایلیمنٹ سے مل رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہی کیونکہ ایسا اگر ہوگا تو art replace کے first ایلیمنٹ سے repeat ہو جائیں گے تو یہ تو پھر جانب ہو تو function کی definition بھی پورا نہیں ہوتا ٹھیک ہوگا اس لیے یہ چیز میں بتانے ضروری سمجھی ہے کہ ویسے تو art replace کی فارم اگر دکھا ہوا تو آپ دیکھ دیں گے کہ first elements repeat نہیں ہو رہے تو ٹھیک ہے اور domain جاؤ اس ایلیمنٹ کے برابرہ تو یہ function ہے لیکن اگر set build and notation میں لکھا ہوگا پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ x کی کوئی ایک value put کرنے سے y کی بھی ایک value ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایسا نا ہوگا x کی value کی y کی دوئے لگا ہے پھر function نہیں ہوگا جنگے پھر art replace کی first element سے repeat ہوگی ہیں یہ بھی چیزہ آپ نے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے اب مہر پاس اگر ایک relation ہے تو اس کا university relation تو ہوگا لیکن function کا inverse جو ہے وہ function ہوانا ضروری نہیں ہے سمجھائیے مثلا فلس کریں کہ میں defining کرتا ہوں آپ کے سامنے y equal to x square ٹھیک ہے تو یہ تو جناب آپ کے پاس function ہے ٹھیک ہوگا جبکہ اگر میں ایسے کرتا ہوں تو اس کا inverse لیتا ہوں میں رکھتا ہوں y square equal to x y square equal to x سوری پہلے میں x کی لئے میں y لکھوں گا x لکھوں گا تو y square equal to x آ لے گا تو یہ function نہیں ہے کیونکہ یہ inverse تو اس کا ہے function کا لیکن یہ function نہیں ہے x کی یہاں پہ کوئی بھی value put کریں گے y کے دو ویلزوں میں ملیں گی ٹھیک ہوگا تو لہٰذا relation کا inverse تو relation ہوتا ہے لیکن function کا inverse function ہونا ضبوری نہیں ہے ٹھیک ہوگا اس کے بعد کچھ mcqs discuss کر رہتے ہیں کہ آج کی discussion سے متعلق کس طرح کی mcqs ہمیں پیٹر میں پوچھے رہ سکتے ہیں suppose کریں کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی f ایک function ہے from set of natural numbers to set of positive even numbers ٹھیک ہے set of even numbers تو تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ بتائیں کہ یہ function اس طرح define f of x equal to 2x تو کیا یہ function بائی ایکٹیو ہے کہ نہیں ٹھیک ہے one one اور آن ٹو ہے کہ نہیں یعنی کہ آپ کے پاس چار options دیے جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ سیجسٹ کروں گا کہ آپ نے one one اور آن ٹو ٹک کرنا یعنی کہ بائی ایکٹیو ٹک کرنا کیوں بھلا لیکن نیچرل نمبرز کا set of one one کہاں پہ جا رہا ہے two پہ two کہاں پہ جائے گا two into two four three کہاں پہ جائے گا six پہ تو یہ even numbers کا کوئی بھی element نہیں بچ لے گا اسے طرح یہ set of natural numbers ہے اس کو بجنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ natural numbers کا set کا domain ہے ہمارے function نہیں ٹھیک ہے اس کو بجنا بھی نہیں چاہیے تو یہ ایک one one اور آن ٹو ریلیشن بان رہا ہے from function بان رہا ہے from set n to set e ٹھیک ہے تو دہالا آپ نے one one and on to tick one one and on two ٹھیک ہے آپ نے کہنا یہ function کو یہ one one اور آن ٹو ہے اگر یہاں پہ صرف اور صرف set e کی جگہ پہ set of natural numbers دکھ دیا جائے ٹھیک ہے اور function یہی define ڈو آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا یہ function one one and on to ہے ٹھیک ہے یا آپ سے کہا جائے کیا یہ function جو ہے on to ہے لیکن one one نہیں ہے ٹھیک ہے یا آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا یہ function یوں ہے one one and into ہے ٹھیک ہے one one but not on to one one but not on to ٹھیک ہے یا آپ سے پوچھنے جائے کہ none of these none of these آپ اس سے کیا جانا کاؤنس آپ شنٹک کریں جو اب دیکھو یہ تو تھا set of even numbers تو کوئی بھی element بچتا نہیں نا set e کا کوئی بھی element بچ نہیں رہا تھا کیونکہ جب ہم two x کر دیتے ہیں تو even number لیکن یہاں دیکھیں اگر نیچنل نمبر کے سیٹ سے نیچنل نمبر کی سیٹ کی طرف ہمارا جو function تو پھر one یہ تو اس کے ذریعے two into one یہ تو two سے پیر ہوگا two سے پیر ہوگا ٹھیک ہے ادھر one put کریں next two اب two وہ three سے پیر ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرے set لیکن کافی elements بچ لیا ہیں جو کسی کے ساتھ بھی پیاد نہیں ہوئی اس کے آنٹو تو یہ ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے آنٹو والی بہت جانا یہ تو اندر سے گئی یہ option نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں one one and لکھا بات ہونوں چاہیئے یہ آنٹو ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہوگا اس کے بارے میں سوچیں گا one one but not on two ہالہ different elements different elements کے ساتھ جا کے پیر مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے رہلا یہ one one تو ہے آنٹو یہ نہیں ہے تو یہ ہمارا third option ہم ٹک کریں گے ٹھیک ہوگا اب کچھ اور ہم سکتے ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے سپوس کریں کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ y equal 1 by 2 x square 1 by 2 x square ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ سے کہا جاتا ہے کہ بتائیں کہ یہ جو function ہے اس کا graph کس طرح کا ہوگا ابھی تھوڑتے بارے میں آپ سے بسکس کیا ہے آپ سے فرز کریں آپ کو option لی جاتے ہیں کہ اس کا graphic line ہے ٹھیک ہے پھر کہا جاتا ہے کہ in hips ہے ٹھیک ہوگیا پھر کہا جاتا ہے جی پیرا بولا ہے اور لاسٹ پہ کہا جاتا ہے ہائپر بولا ہے آپ کون سا option ٹک کریں گے میں نے آپ کو تھوڑے در پہلے بتایا ہے کہ quadratic function کا graph ہمیشہ پہلا بولا ہے یہ دیکھیں یہ quadratic function x کی بار ٹھیک ہے لہٰذا آپ پہلا بولا کو ٹک کریں ٹھیک ہے اس کا graph پہلا بولا ہے اب فرز کریں آپ سے کہا جاتا ہے ہمارے پاس ایک function ہے جو کہ 1 کا 1 سے پہر بناتا ہے 2 کا 2 سے sorry next 2 mcqs بتانے سے پہلے میں آپ کو 2 important چیزیں اور بتانا جاتا ہوں کہ constant function اور identity function یہ بھی ہمارے function کی types میں انکروڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے constant function کیا ہے constant function اگر ہمارا function ایسا ہے ہے ہمارا function کیا ہے identity فنکشن یہ کہتے ہیں اگر کچھ ایسا ہے جو سیٹ اے سے سیٹ اے تک ہی ہے ٹھیک ہے سیٹ اے سے سیٹ اے تک ہی ہے سیٹ اے سے سیٹ اے تک ہی ہے اور یہ ایکس کیوں پر اپلائی ہوگا اسے ایکس ہی بناتا ہے یعنی کہ 1 کو 1 سے تیر کتا ہے 2 کو 2 سے 3 کو 3 سے 4 کو 4 سے 5 کو 5 سے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمارا function یہ ہے identity function ہے اس میں میں ذہن میں چاہتا ہے کہ یہ دو چیز ہیں constant function identity function یہ ضروری ہیں آپ کو بتانا چاہیے اب فرص کریں کہ آپ کو mcqs میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں function ہے from set of natural numbers to set of rational numbers ٹھیک ہے from set of natural numbers to set of rational numbers اور یہ function کس طرح کا ہے کہ یہ x کو پر اپلائی ہوگا اسے 3 بناتا ہے ٹھیک ہے 3 بناتا ہے تو آپ بتائیں یہ کس طرح کا function ہے یہ کیونکہ same answer ہی آئے گا x کی جو مدھی ویلے پٹ کریں function کی ویلے صحیح ہی رہے گی تو آپ constant function کا option ٹک کریں گے یا پھر ordered place کی فارمہ یہ ہوگا ہو آپ سے کہا جائے 1 & 3 2 & 3 3 & 3 4 & 3 5 & 3 & some on اور آپ سے کہا جائے کہ آپ بتائیں کونس آپ ٹک کریں گے وینئر ہے یہ constant ہے تو آپ constant function کو ٹک کریں گے کیونکہ اس میں بھی دیکھیں تمام x کی تمام ویلے پر y کی ویلے پر سمجھا جائے یہ constant function سمجھا گی identity function تاب ہوگا جب 1 & 1 & 2 & 2 & 3 & 4 & 4 & 5 5 اس طرح پیرنگ ہوگی حالا یہ ویلے ساتھ پیر ہوا ہوگا پھر یہ identity function ٹک ہوگا شکر جب آپ پھر